موسیقی وہ جو ان کا ڈی او پی ہے میرے خیال میں دس بارہ سال کام کی ہے اب وہ بھی جو ہے وہ نمازیں پر پڑھ رہا ہے صرف ٹھیک ہے نا اور آپ کا نمان بہت سارے لوگ ہیں ڈیریکٹرز ہیں حد یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے اینجی کے بچے جن کی ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار روپے سیلری تھی ان کی سیلریز تک کھا گیا یہ سعود اور جب وہ پیسے مانگنے آئے تو ان کو ننگی ننگی گالی گیا دی یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں میں کھل کے بولوں گی وہ بڑی اپنا دین اور وہ اپنا وہ کر رہی تھی نا تو ادھر آؤ نا ادھر آؤ نا جو لوگوں کی محنت کی کمائی کھا کے بیٹھے ہو تم لوگ اور ایک میں اکیلی نہیں ہوں I'm not the only one میرا خیال میں جس سے جنہوں نے ان کی پروڈکشن کے اندر کام کیا ہوا ہے ان کے مطلب اگر کسی نے سپیل وائز دنوں کے حوالے سے کام کیا ہوا ہے پرڈے کے حساب سے کام کیا ان کے دن کھا گئے ٹھیک ہے اگر ان کے دس دن بنتے ہیں تو ان کو تین دن کی پیمنٹ چار دن کی پیمنٹ کی ہے کھانے کا عالم یہ ان کا کہ اگر ان کیا ان کا اگر جو ہے نا چائے مانگ لو نا اگر ایک دفعہ تو چائے آپ پلا دیتے ہیں پتہ نہیں کس طرح پلا دیتے ہیں لیکن اگر دوسری دفعہ چائے مانگو نا تو وہ جو کچن والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اپنا دودھ اور پتی مانگوالے چینی مانگوالے تو ہم آپ کو چائے بنا کے دے دیں ہمیں چائے بنانے کی بس ایک دفعہ کی پرمیشن ہے نو رفریشمنٹ کھانا آتا ہے تو وہ بھی احسان کر کے دیا جاتا ہے کہ یہ کھانا ہے جو مرضی ہوتی ہے وہ کھانا ہوتا ہے اور بس میں اور کیا کہوں سب سے بڑا تو ان کا وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ بڑے تینی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور چویہ کا بھی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے میں کھل کے نام لے رہی ہوں جی جی ایس پروڈکشن آپ لوگوں نے جن جن کے پیسے کھائے ہوئے آپ لوگوں کو پھلیں گے نہیں کیونکہ آپ نے محنت کی کمائی کھائی ہوئی ہے اور مکر گئے ہیں ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں وہ آرٹسٹ کو نہیں دیے جاتے وہ دیے جاتے وہ اپنے پاس رکھ لی جاتے ہیں تو ان کے پاس اور میں تو گوڈ فیت میں ماری گئی کہ میں اگر ان کی کرتن کے اوپر پاؤں رکھ کے اسی وقت اپنے پیسے نکلوا لیتی تو میرے پیسے کھٹے نہیں ہوتا نیر آباوٹ ایک کروڑ ایک کروڑ روپیا ہے ان کے اوپر میرا میں بابان کے دہل اعلان کرتی ہوں اگر مجھے جھٹلا سکتے ہیں تو مجھے جھٹلائیں میں نے چھ سال کام کی ہے فائیو ہنڈیڈ اپیسوڈ تو خالی میں نے یہ کیسی محبت کے کی ہیں اور چھ سال میں نے یہ زندگی کیا ہے تو یہ جو دل سے نکل رہی ہے نا یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ پتھر کے مکان بنا کے آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں یہ آپ لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں آپ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یقین کریں کہ آپ نظر بھی نہیں آتے ہیں آپ لوگ اتنے چھوٹے لوگ ہیں آپ لوگوں کی عزت کا ہیں آپ لوگوں کو تسیل پتہ ہے مو کہ اوپر جو آتے ہیں اوہ سعود بھائی اوہ جویریہ باجی نوہ سب پیچھے آپ کو گھالیاں دیتے ہیں جن کے پیسے جو ان سے پتے ہیں آہ بھائی کیا چھوڑیں لیکن منافق لوگ ہیں پروبلم اس دیس کہ کسی کو فائٹ کرنی نہیں ملکہ فائٹ کیونکہ میں ڈرتے ہی نہیں ہوں میں نے محنت کی ہے رات دن محنت کی ہے جو صبح سے بارہ بجے سے ایک بجے سے ریکارڈنگ رات کو واپس ہی کا ٹائم نہیں ہوتا تھا دو دو تین تین بجے تک ان کی ریکارڈنگز کروائی ہیں سب ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے وائی میتی اور نائمہ تھی نائمہ گرد جو ان کے ساتھ آخری دن تک چلے ہیں لیکن یہ بے غیرت لوگ ہیں میں ان کے ماں باپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میرا ذرف مجھے اجازت نہیں دیتا لیکن جیسے کوئی گڑھ بڑھ تھی جو یہ اولاد پیدا ہوئی میں نے جویریہ کو میسیج کیا and she blocked me she blocked me میں سمجھتی تھی کہ وہ بہت اچھی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی but no no تو بی بی جویریہ عزت اگر کمانی ہے نا تو یہ ان ان حرکتوں سے تمہاری عزت نہیں ہوگی یہ تم لوگوں کے اصل موہ ہے کہ جو تم لوگوں سے پیسے مانگ لے تم لوگ اللہ ماف کرے عورت تمہارا میاں تو خیر انتہائی بے غیرت آدمی ہے سعود جس کا نام ہے وہ اتنا بے غیرت آدمی ہے کہ اگر کوئی عورت کہنا کہ جی میرے اتنے پیسے ہیں تو ماف کرنا وہ اس کو جا کے جو نا کوٹے پہ سیدھا بٹھا دیتا ہے اتنی گندی زبان ہے اس شخص کی موہ کے آگے آپ آپ باجی کہے گا اور پیٹ پیچھے اللہ ماف کرے تم کیا سمجھتے ہو سعود مجھے کچھ پتا نہیں ہے میں کچھ جانتی نہیں ہوں اور تم مجھے جانتے ہو بہت اچھی طریقے سے میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں تم مجھے بھگت چکے ہو چھ سال بھگتا ہے تم نے مجھے تم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میرے پاس نہ مسئلہ ہوتا ہے نہ سیاست ہے نہ جھوٹ ہے جو بھی فیلڈ میں ہیں وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے آج جو میں اس پوزیشن کے اوپر ہوں جو میں ڈیفینس میں بنگ لے لے کے نہیں بیٹھ رہی اس کی وجہ میری سچائی ہے میں کامپرومائزز نہیں کرتی یہاں سر جھکا کے کام کرنا ہے میں نے سر اٹھا کے کام کیا ہے اور لوگوں کو تو ویسے بھی سر اٹھانے والے بس نہیں آئیے صرف ٹین ڈالر اسمہ جی اسمہ اسمہ جی کیا نام ہے یہ ہے آپ لوگوں کی اوقات یہ ہے آپ لوگوں کی اوقات میں نے کوشش کی کہ کوئی آئے جب میں نے پہلی ویڈیو لگائی تھی لیکن یہ اتنے منافق لوگ ہیں یہ سبر کر کے بیٹھے میں سبر نہیں کرتی میں نے رات دن ایک محنت کی ہے ان کے ساتھ تو میرا حق ہے میرے پیسے دو میں نے تیرا ڈراما بند نہیں کروایا تیرا ڈراما جیو نے بند کیا اور تم لوگوں کی نیتوں کی وجہ سے نہیں تو چلتا رہتا لیکن تم لوگوں کی نیت تمہارے آڑے آ گئی جب تک تم لوگوں کی نیت 30 اپیسوڈ تم لوگوں نے کیا اس پر تمہاری نیت بہت اچھی اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع آنا تو تم تو سعود عورتوں کی کمائی پر زندہ رہنے والے مردوں یاد ہے نا عمر شریف تمہارے گلے سے چین کھیجی تھی یاد ہے یا میں یاد دلا ہوں تو تم تو عورتوں کی کمائی پر زندہ رہنے والے مردوں تمہاری تو ذات ہی نہیں ہے تمہارے اندر تو مرد ہے ہی نہیں ایک گھٹیا قسم کی عورت نمہ مرد رہتی ہے تمہارے اندر سعود تم تمہارے اوپر برائی کی بات ہے تمہارے ماں باپ کو گالی جا رہی ہے تمہارے ماں باپ کو گالی جویریہ تمہارے بھی ماں باپ کو گالی جا رہی ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے بلاک کرو گی عمرہ کرنے گئے تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں میں نے کومنٹس میں لکھ دیا پہلے ادھار تو چکاؤ پھر عمرہ کو بھولو گا بلاکٹ بلاکٹ ادھر سے جویریہ جی کا ایک بڑا مذہبی قسم کا اچھا جی اللہ دیکھ لے اللہ دیکھے گا جویریہ وہ ڈھیل دیتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے میرے جیسے کئی لوگوں کی بد دعائیں بھی تم لوگوں کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ کسی کے جن کے پانچ ہزار روپے ساتھ جو بسوں میں سوار ہو کے بچارے آتے تھے اور وہاں تھڑے کے اوپر سو جاتے تھے کہ ان کو پھر رات کو اتنا ٹائم ہو جاتا کہ ان کو بس گاڑی کچھ نہیں ملتی تھی ان کے پیسے کھا گئے ہو تم لوگ جس نے ان کی مثال جو حضرت مولا علی فرماتے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو جس نے ان کے اوپر ان کے ساتھ اچھائی کی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے واحد میں اور نئی مرے گئے تھے اور نئی مالمیاں کی گئے ہیں تا mode bodies ان کے مجانگ روز vo PSL ان کے مجانگ روز جس تو س